اور ایسے ظالب اور جابر اور دہشتگرد کے خلاف حسین نے قدم اٹھایا اور یاد رکھئے کہ آج یہ جو دہشتگردی اور ٹروریزم ہے یہ آج کا نہیں ہے بلکہ یزید کے زمانے سے ہے سب سے بڑا تروریزم اور دہشتگرد یزید تھا جو انسانیت کو قتل کر دینا چاہتا تھا مانوتا کو ختم کر دینا چاہتا تھا جمعنیتی کے خلاف عمل کرتا تھا سچائی کو مٹا دینا چاہتا تھا اور حسین نے ایسے بڑے دہشتگرد کے خلاف احتجاج کر کے اور اپنی قربانی پیش کر کے ایک سلسلہ جاری کر دیا کہ اب قیامت تک دہشتگردی کے خلاف حسین کی یاد کی شکل میں احتجاج ہوتا رہے گا اور حسین کا تعلق کسی ذات یا کسی مذہب سے نہیں ہے بلکہ ہر اس انسان سے تعلق ہے اور لگاؤ ہے جو تینے میں دل رکھتا ہے جو سچائی کا ساتھ دینے والا ہے جو حقانیت کو حق اور حقانیت کے ساتھ رہنے والا ہے یہی وجہ تھی کہ کربلہ سے حسین نے ہندوستان آنے کی تمنہ کی تھی کہ ہمیں چھوڑ دو اور ہماری راہوں کے آگے سے ہر جاؤ تو ہم ہندوستان چلے جائیں گے یقیناً اس زمانے میں بھی ہندوستان کا مذاج اور ہندوستان میں بسنے والوں کا مذاج اور طبیعہ کا اور بسرک اس بات کا تقاضہ کرتی تھی کہ وہ حق اور حقانیت کا ساتھ دینے والے تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو حسین ہندوستان آنے کی تمنہ کو ظاہر نہ کرتے اور یہ بغیر کسی مذہب و ملت کے بھید بھاو کے حسین کی قربانی میں اور ان کا قم منانے میں ہر مذہب کے لوگوں کا جمع ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ اگر حسین کربلا سے ہندوستان آگئے ہوتے تو نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ ہر مذہب چاہے وہ ہندو ہوتا چاہے وہ سکھ ہوتا چاہے وہ عیسائی ہوتا ہر مذہب کا فرض حسین کو قبول کرنے کے لئے آمادہ تھا اور عجیب و غریب قسم کی مسئیبت حسین نے سہی لیکن ظلم کے خلاف سر نہ چھپایا ظلم کے سامنے حسین نے اپنے ہاتھ کو غم نہیں کیا بلکہ ظلم کے سامنے جتے رہے اور مقابلہ کیا اگر سے کہ حسین کا پورا گھر اور خان و عدہ تباہ و برباد ہو گیا یہ جان لیتی ہے کہ حسین کے مقابلے میں جو بھی تھے وہ نہ صرف یہ کہ ان کے دنوں میں ان کے سینوں میں دن نہیں تھا بلکہ وہ انسان بھی نہیں تھے اس لئے کہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی دھرم کا بالن کرنے والا ہو بچوں کے اوپر عورتوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا لیکن عظیب و غریب مسئلہ حسین کے سامنے تھا کہ چھے مہینے کا بچہ جس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا تھا ماں تین دن سے بھوکی اور پیاسی تھی بچہ تین دن سے بھوکا اور پیاسا تھا حسین جیسا مظلوم اپنے چھے مہینے کے بچے کو لے کر کے اور یہ آواز دے رہا تھا کہ اس بچے کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے کیاس اور بھوک کی وجہ سے جاں بلد ہوا جا رہا ہے خدا کی قسم اگر ہندوستان کے کسی بھی محلے اور کسی بھی منطقے میں ایسا کوئی سالحہ پیچھ آئے تو کوئی بھی ہوگا کسی بھی مذہب کو پاننے والا اور سائنے والا ہوگا ایک قطرہ پانی ضرور دے دے گا لیکن وہ کیسے انسان تھے جنہوں نے حسین کے اس بچے کے مقابلے میں نہ صرف یہ کی پانی نہیں دیا بلکہ تین پھار کا تیر جس کو کہا جاتا ہے کہ اس تیر میں اتنی طاقت تھی کہ اگر سات لوہے کی تادریں رکھی جاتی تو وہ اس کو تیر کا ہوا پار کر دیتا تھا ایسے تیر کو اس سے چھے مہینے کی جان کے لیے استعمال کیا گیا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تیر نہ صرف یہ کیا ہی ازگر کے گلے پر لگا بلکہ ایک کان سے دوسرے کان تک کچھتا ہوا چلا گیا اور تین تک تاون سال کا بڑا باپ اپنے بچے کو دیکھتا رہ گیا اور آواز دیا خدایا یہ تیری امت ہے یہ تیرے پیدا کیے ہوئے انسان ہے جو حیوانوں کی شکل میں ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر بھی رائم نہیں کرتے عزیزوں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آگ کا ماتن ہو رہا ہے اور لوگ سینہ جنی کر رہے ہیں یہ عالم کے لسان لے کے چل رہے ہیں جگہ جگہ پر پانی پھلایا جا رہا ہے کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ اسی کی یاد میں یہ حسین آپ بھوکے رہ گئے یہ حسین آپ کے بچے پیاسے رہ گئے ہم ہمیشہ اب جب تک زندہ رہیں گے تب تک آپ کی یاد میں ہم کسی کو پیاسا نہ رہنے دیں گے ہم کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں گے یہ جو آج رہتے ہیں کہ بچے آج کے اوپر ماتن کرتے ہوئے گزرتے ہیں یہ اس ظلم کی یاد ہے کہ جب حسین کی شہادت کے بعد دھروں میں جو حسین کا خیمہ تھا اس میں آگ لگا دی گئی بیویاں اور بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے یہ اسی کی یاد منائی جاتی ہے کہ جیسے بچے جنتے ہوئے خیمے سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں گزر رہے تھے اسی طرح سے ہم اسی کی یاد مناتے ہوئے آج آج کے اوپر چلتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ظلم اور یہ استبداد حسین کے ساتھ کربلا میں انجام دیا گیا عزیزوں یہ بہت انسانیت سے گری ہوئی بات تھی حیوانیت سے گری ہوئی بات تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ بچوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے لیکن جانور سے بھی بتر سے وہ لوگ جو حسین کے بچوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے میں ایک آپ کی فطرت کی طرف اشارہ کر کے اور بات کو ختم کرو تین سال کی بچی ہے حسین کی خیمے جلائے جا رہے ہیں بچوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی جاتا ہے تو بچے اس کی طرف بھاگتے ہیں جس کی طرف ان کو مدد ملنے کی امید ہوتی ہے مثلاً ماں نے اگر جاتا تو باپ کی طرف بھاگ جائے گی بچی اگر باپ نے جاتا تو ماں کی طرف زادہ کی طرف زادی کی طرف لیکن یہ تین سال کی بچی تھی جس کا کانوں سے گوھر اتار نہیں لیے گئے تھے بلکہ چھین لیے گئے تھے کان کی لگیں کچ گئی تھی اور کان سے خون پہ رہا تھا اور بچی خوش خیمے میں آگ لگنے کی وجہ سے دامن میں آگ لگ گئی اور دامن چلتا رہا حمید ابنے مسلم لکھتا ہے حمید ابنے مسلم لکھتا ہے بچی کے اوپر اتنا دن ہوئا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ بچی کا دامن چل رہا تھا میرے دل میں آیا کہ اس بچی کے دامن کو بجھا دوں میں تیزی سے دوڑا تاکہ دامن کو بجھا دوں بچی اتنی سہمی ہوئی تھی ابھی تک کسی نے اسے پیار سے بات نہیں کیا تھا جو قریب آتا تھا وہ کماچے مارتا تھا وہ عزیتیں دیتا تھا جب میں دوڑا کی بچی کے دامن کو بجھا دوں تو بچی اور تیز بھاگنے لگی میں نے کہا ہے بچی رک جاؤ میں تیرے دامن کو بجھا دینا چاہتا تب بچی جھہر گئی میں نے دامن کی آگ کو بجھایا جب میں نے دامن کی آگ کو بجھایا تو ایک مردو انہوں نے کہا اے بھائی تم تو رہن کرنے والے لگتے ہو ایک بات مجھے اور بتا دو کہا کہ کیا بتانا کیا پھوچنا چاہتی کہا مجھے یہ بتا دو کہ نجف کا راستہ کونز جاتا ہے کہا کہ اے بیٹا تم اس بچپنے میں نجف کی طرف جا کے کیا کرو گی تو وہاں میرا دادا رہتا ہے میں جا کے بتاؤں گی اے میرا دادا ہمارے کھانوں کے گوھر پھیل لیا گیا ہمارے تماشے مارے گیا ہمارا نقصاد نیل کو ہو گیا ہے ہمارے بابا کو گھوکا اور شاہ سا سہید کر دیا گیا ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا ہمارے اماروں اور بہنوں کو اکیر کر دیا گیا سیعلم اللہ ذینا للموں ایم القلبون ایم القلبون شکریہ موسیقا 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 موسیقا